ایک انقلاب سا آگیا ہے زرائے انفرنیشن ٹکنالوجی میں جو اطلاعات کے زرائے ہیں ان میں تو یہ لگتا ہے کہ ہمیں ایک ہی لمحے میں دنیا بھر میں کہیں بھی وقوع پذیح ہوئی کوئی واردات کوئی نیا واقع اچھا یا برا ہمیں معلوم ہو جاتا ہے سوشل میڈیا کا ایک ذریعہ فیس بک ہے اور یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اس ذریعے سے اب اپنی ذاتی انسیشنز کے علاوہ جو ای میگزین مارز ووجود میں آئے ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے اور آنے والے زمانے میں لگتا ہے کہ یہ رول بڑھتا چلا جائے گا ایک سے ایک آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انعام رانا صاحب اور ان کے دیگر دوستوں نے جو ایک خوبصورت ای میگزین شروع کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انعام رانا صاحب اور ان کے دوستوں نے جو ایک خوبصورت ای میگزین شروع کیا ہے مقالمہ اس کا ایک بہت خوبصورت مقام ہے اس برادری میں ہم ای میگزین کی برادری کہہ سکتے ہیں میں ان کے اس بات پر مبادت بات دیتا ہوں کہ سیاست کو ایک صحیح نکتہ نظر سے دیکھنا اور دو برابر کے پرلوں میں رکھ کر اس کا خوبصورتی سے تجزیہ کرنا ان کا ایک خاص وسیلہ ہے اور صرف سیاست ہی نہیں سماج کے دیگر معاملات میں بھی اور خصوصی طور پراج کے زمانے میں اور پاکستان کے حوالے سے اس لحاظ سے بھی کہ پاکستان ہمارا وطن عزیز ایسے رکھتا ہے کہ جیسے دن بہ دن بدلتے ہوئے حالات اسے خدا جانے کہاں سے کہاں نہیں جا رہے ہیں ان نام رانا صاحب کا یہ خوبصورت میگزین اس کی بھرپور نمائندگی کرتا ہے اور میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ صرف سیاست ہی اس کی پہچوان ہے اس کی شراخت عدب کے حوالے سے بھی ہے عدبی قالم عدبی مضامین شعر و شاعری اور وہ خصوصی عدب کے عدب کے حالات جن پر تبصرہ بھی ضروری ہوتا ہے وہ ہمیں مقادمہ میں ملتے ہیں میں انہیں اس کے دیئے مبارک بات دیتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ دن رات ایک سے ایک آگے بڑے اور دن دونی رات چوبنی ترکی کریں مبارک بات دیتا ہوں